بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں جی تو حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری یہ ریسپیز دو سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور میسا یہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری یہ ریسپیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آج میں بنانے جا رہی ہوں بریانی بلکل نیو سٹائل میں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج میں بنا رہی ہوں بچے ویڈ سالن سے بریانی تو یہ ایسی بریانی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی میرے پاس چکن کا سالن بچا تھا آپ کے پاس جو بھی بچ جائے سالن تو آپ اس کو اس طریقے سے بریانی بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی یہ بہت یقین جانے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے بنے لیا ہے برطن اس میں میں ڈالوں گی تقریباً 6 ٹیبل سپون آئل آئل میں کم اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ سالن ہے تو اس لیے اس میں بھی آئل اور مسالے وغیرہ بھی سب کچھ اس میں آلرہی ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ سپائسز بھی یوز نہیں کریں گے تو جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے اس میں میں ہاف ٹیسپون زیرہ ایڈ کر دوں گی ایک سے دو منٹ اس کو ہم فرائی کریں گے بس جب زیرے کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تو یہ ہاف کپ کے برابر جو پانی ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کروں گی اور ون ٹیبل سپون اس میں میں نے بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے صرف خوشبو کے لیے اور اس سے اچھا فلیور آ جائے گا اور اچھے سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی اس میں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بریانی ہم نے ابھی بنائی ہے یا بچے وے سالن سے بنائی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے یقین چانے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گی یہ اس طریقے سے آپ بنائیے گا تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس چکن کا سالن تھا تو وہ ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے فریج میں رکھا وا تھا اس لیے تھوڑا سا یہ ہلکا ہلکا سا فریج ہوا ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس کو بہت زیادہ ہم نہیں بھونیں گے کیونکہ یہ پکا وا تو ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے اس میں نہیں پکانا میں نے چکن کڑھائی بنایا تھا تو وہ بچ گیا تھا تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں اب اس میں ایڈ کروں گی ایک چھوٹا سا لیمن کٹ کر کے بریگ بریگ سلائس کٹ کر کے میں وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک حریمیچ ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے تقریباً ڈھائی کپ جو پانی ہے وہ اس میں یوز کیا تھا کیونکہ میرے ایک کپ چاول ہیں تو چاول بھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے بگو کے رکھے میں ہیں تو اس کو ہم کور کر دیں گے جیسے ہی بوائل اس میں آ جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول تو گائز ایک بار پی ریویسٹ ہے آپ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو پانی میں ہمارے بوائل آ گیا تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو پان سے دس منٹ کے لیے پھر ہم کور کر کے رکھ دیں گے فلیم ہمارا بلکل میڈیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہلکے ہلکے ایسے ببلز بن رہے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم ایک بار پھر اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پھر سے اس کو چیک کریں گے تو چاول ہمارے تقریباً جو ہیں وہ گل گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر اس میں میں یلو کلر یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون پانی لیا تھا میں نے اس میں ہاپ ٹی سپون میں اس میں فوڈ کلر یلو کلر جو ہے وہ یوز کروں گی اور وہ اس میں اچھے طریقے سے مکس کر کے تو ہم نے اس طریقے سے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے اور بلکل دم والی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آپ چاہیں تو اس میں بوائل کر کے بھی چاول دم لگا سکتے ہیں تو وہ تیہ والی بریانی بن جائے گی تو میں نے دیگی سٹائل میں بریانی بنائی ہے آپ اس طریقے سے بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی یقین چانہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری یہ ریسپیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ